بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی اہلہی والصلاة على اہلہا ما بعد ہمارے مسلمان بھائی جو مرغیاں بیشتے ہیں چیکن بیشتے ہیں ان سے میں دو درخواست کرنا چاہتا ہوں پہلی درخواست بہت سے چیکن والے ایسے ہیں کہ جان جو ہے مرغی یا جو بکرے کا کاروبار کرتے ہیں وہ جانور زباہ کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑتے ظاہر اسی بات ہے کہ جب جان بوچھ کر بسم اللہ چھوڑ دی جائے گی تو وہ جانور حرام ہو جائے گا وہ مردہ ہو گیا اور آج میرے خیال میں بہت سے لوگ جو کھا رہے ہیں مردار کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے ضمیر بھی مردہ ہو چکا ہے اس لیے آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا موقع دیا ہے کہ اگر آپ غلط طریقہ اپنا رہے ہیں تو سارے لوگ حرام کے مرتقب ہو رہے ہیں اس لیے سب سے پہلی درخواست ہیں کہ جانور زباہ کرتے وقت صرف بسم اللہ اتنا پڑھ لیں گے جانور حلال ہو جائے گا اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف بسم اللہ اتنا صاف لفظوں میں پڑھ لیجئے تو یہ جانور جو ہے وہ حلال ہو جائے گا تو پہلی درخواست یہ ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھئے اس لیے کہ جان بوچ کر چھوڑیں گے تو پھر وہ جانور حرام ہو جائے گا دوسری درخواست جانور جو ہے خاص کر میں مرغی والوں سے کہوں گا کہ مرغی زباہ کرنے کے بعد ایک ڈرم ہوتا ہے اس میں زباہ کرنے کے بعد اس ڈرم میں ڈال دیتے ہیں چکن والے اس کے دو دو نقصانات ہیں ایک نقصان تو یہ ہے کہ ڈرم میں پہلے سے کشرا گندگی سب کچھ ہوتا ہے اس میں اب جب یہ چکن اس میں ڈالا جائے گا تو اندر کے جو جراسم ہے وہ چکن میں منتقل ہو جاتے ہیں اور چکن کے جراسم ایسے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ ہٹ دینے کے بعد بھی وہ جراسم ختم نہیں ہوتے ہیں تو خماری وجہ سے بہت سے لوگ بیمار ہو سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ موقع دیا ہے اگر آپ تھوڑی سی کیر کر لیں گے تھوڑا سا خیال رکھ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو نفع پہنچائے گا اس کے لیے بہترین شکل میں آپ سکرین پر دیکھئے گا میں سکرین پر آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ یہ شکل اپنائیں گے تو اس میں ایک تو گندگی سے وہ مرغی بچ جائے گی دوسرا فائدہ یہ ہوگا جو جب آپ ڈرم میں ڈالتے ہیں تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کا خون اچھی طرح باہر نہیں نکلتا ظاہر سی بات ہے کہ جانور کا جو خون ہوگا جب اس کو زباہ کیا جائے گا تو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ زباہ اسی لیے کروتا کہ اندر کا ناپاک خون باہر نکلے خون اچھی طرح جب باہر نہیں نکلے گا تو جانور کے اندر جراسی میں رہ جائیں گے جو بیماری کا سبب بنیں گے اس لیے جو شکل میں سکرین پر آپ کو بتانے جارہا اس کو آپ اپنائیں گے تو خون بھی اچھی طرح نکل جائے گا اور یہ جانور جو ہے گندگی سے بھی بچ جائے گا بس اتنا سا عمل ہے لیکن معلوم نہیں ہمارا یہ عمل ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے اس لیے کہ اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانا اور نقصانات سے بچانا بہت بہت بڑے عبادت ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس عبادت کے لیے قبول فرمائے